جو عامر شرکت کے لئے میں لحاظ دیتا ہے مگر اس مبارک مجلس کو دیکھ کر سیاد آیا کہ ایک حدیث فات ذکر کے بارے میں آپ کو سنا دی جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادا اخبرکم بخیر عامارکم کیا نہ بس لادوں میں تمہیں تمہارے عامار میں سب سے زیادہ بیتے ہیں وَأَذْقَعَا إِنْدَى مَدِيكِكُمْ اور تمہارے باقشاہ کے نجی سب سے زیادہ فاقی جامل وَأَرْفَعِهَا فِي درَجَاتِكُمْ اور تمہارے درجات کا سب سے زیادہ پرند کر دیں وَأَذْقَعَا فِي درَجَاتِكُمْ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنِنْفَاقِزِ ذَحَبِهَا وَالْبَرَقِ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنِنْفَاقِزِ ذَحَبِهَا وَالْبَرَقِ اور جو تمہارے بیتے ہیں سونے اور چاندی کے چکڑوں کے خرچ کرنے وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْنْتَلْقَعَ وَعَدُوَكُمْ فَطَوِرِبُواْ عَنَاقَكُمْ وَيَذِرِبُواْ عَنَاقَكُمْ اور جو اس سے بھی جیزہ بیتر ہو کہ بھلو تمہارے دشمن تھے اور تمہارے دشمن تمہاری کیا کہ گردن اولادیں اور تمہارے گردن اولادیں کیا اس سے بھی جیزہ بیتر ملنامت العدو صحابنا لسکا بروری شاہد بروری شاہد قال ذکر اللہ یہ اللہ کا ذکر آلی ہے اللہ کا نام نام دینا اللہ کو بار بار بقار نام یہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر آلی ہے سونے چاندی کہ خرچ کرنے سے حدیث فاک میں آتا ہے طبرانی کے لئے من حادہ اللہ لئے یقابدہو وخلاب المادہ یمتخہو جب نعنی لحضو ویمتخہو فلیکسر منہا فینہا احب اللہ زبارت اسعالا من جبل زہب انتخہو فی سبیل اللہ احساس فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ جو شس راتوں کو اپھنے سے مشقت میں پڑ جائے دن رات سارے دن محنت کا کام کرتا ہے مشقت کا کام کرتا ہے رات یا مزدور کا مزدوری کا کام کرتا ہے یا پھیری فیڑتا ہے یا مشین چلاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم جو چور چور ہو جاتا ہے کروٹ لینا بھی اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو فرمایا اللہ اخبرکم بے خیر اعمادکم کیا مرنا بس لادو بے سبکو تمہارے اعماد میں سب سے زیادہ بے سر عمل یہ فرمایا من حالہ اللہ اللہ ان یقابدہو کیا جس کو راسوں کا افنا مشکل ہو اور مار کے خرش کرنے کے اندر بخیل ہے زکاق تو انکال دی تھی لیکن اس کے بعد میں اللہ تیرام نفلی صدقہ کرنے کی نووت نہیں آئی اور جب انا ہنی لادو اے ان یقاتلہو اور جب انا ہنی لادو اے ان یقاتلہو اور دشمن کا مقابلہ کرنے میں بودا ہے کا مہمت آئے اس کے اندر تینی سے قتل نہیں ہے کہ ندان کاردار میں جا کر اپنی جان کو اللہ تعظیم کے لئے پیس کرے عیسیٰ صلی اللہ فَلْيُقْسِرْ مِنْحَا فَلْيُقْسِرْ مِنْحَا اسے تاجے کہ اس پاس کرنے کی سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ اس کا ہی کثرت اللہ سے شون کے یہاں سونے کے پہاڑوں کے خلط کرنے سے زیادہ محبوب اور زیادہ پیاری ہے اللہ حافیم نے مستدرک کے اندر روایت رکھل کی ہے کہ جس سے ایک مرتبہ پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے اعماد نامے میں ایک لاکھ نیتیاں ایک مرتبہ پڑھنے پر درد ہو جاتی ہیں اور حافیم ابن کثیر رحم اللہ وَبِحَمْدِهِ اس کے اعماد نامے میں جو روایت سے نکلتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ اس کے اعماد نامے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نیتیاں درد کر دی جائیں گی میرے دوستوں اس وقت مجھے وقت نہیں ورنہ اشارہ نہ کرتا پورا عالم انتہائی پریشاں یہاں سے لگتے ہماری وضع مالکہ پر جانور بھی پریشاں ان کے سخون کا ان کے راحت و آرام کا ان کے دلوں کے اسمحان کا کیا طریقہ ہے قرآن فاق کو کھولو اور میرے دوستوں تیروہ فارا اسا کر دیکھو حق فارا فرماتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا تَصْوِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَدَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَصْوِنُوا الْقُلُوبُ اے دوگو جو لوگ ایمان دائے الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان دائے اور چین حاصل کر دیا ان کے دلوں نے اللہ سے ذکر عادی کے ساتھ الَّذِينَ آمَنُوا تَصْوِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَصْوِنُوا قُلُوبُهُمْ اَلَا قُسْنُوا دل کا سکون اور دل کا چین اللہ سے ذکر ہی کے ساتھ الَّذِينَ آمَنُوا اس کی میرا دوستو اس کا افتدار رو کہیں تو وہ سکتا ہے اس پریشانی کا الاج کا ہے اس کا الاج ہی ہے کہ اما کا نام نامی کس رکھتا ہے